جائے شریرہ دیر جائے شریرہ دیر پرسنگ چلنا آئے سکھی سے چری بھاؤ جو شریگار رس کی سربوچی ستھیتی ہے لیکن بیچ میں یہ پرسنگ لینا پڑا کہ ادھی بھکتی کے مغل بھوت سدھانتوں کو آدمی چھوڑ کے چلتا ہے تو وہی باتیں آخیر تک نقصان کرتی ہیں اور جیسے مہاراس میں بھگوان گوپیوں کو چھوڑ کے چلے گئے وہاں اس پشت لکھا ہے تازام تد سو بھگم ادم ویک شمانم چکے شبہ ایک تو راس میں پہنچنا ہی مشکل ہے بھگوان شنکر تک نہیں پہنچ پائے اس کے لئے ان کو ناری ویش بنانا پڑا کوئی بات نہیں ناری بھی بن گئے لیکن جو گوپیاں پہنچ گئیں تھیں پہلے تو وہ بھی انترائے جو تھے سامنے آئے اور گوپیوں نے شریعت چھوڑ دیا اس طرح سے بھگوان کی پرابتی کیا کیا بولا ہے تمیم پرمات مانم جار بدھہ پی سنگتہ جہور گنمیم دیہم سدھیا پرکشین بندھنا شریعت چھوڑ دیا انہوں نے سب بندھن چھوڑ گئے بھگوان سے ملنا ہے تو راس کی پرابتی کتنے مشکل سے ہوئی ہے لکھا ہے بڑے بڑے رشیوں نے کئی کئی کلپ تک تب کیا راس کی پرابتی کے لیے شروطیوں نے تب کیا راس کی پرابتی کے لیے اس کی بشتریت کتھا گرگ سنگتہ میں آتی ہے کہ شروطی جب سے چلی ہے تب سے بھگوان کے رسمے روپ کی پرابتی کرنے کے لیے شروطیاں پریتن کر رہی تھیں تت درشناد لاد بدھو تردر جو منور تھانتم شرطیو یا تھا یا یوں بھاگبت میں بھی آتا ہے اس کے اترکت بھگوان کے جتنے اتار تھے یہاں تک کی پردھو اتار کی بھی بھرپرابت گوپی آئی ہیں لکشمی جی کی سہچریاں بھی گوپیاں بن کے آئی ہیں اور اتنے ہی نہیں ہے شیش جی کے پاس رہنے والی ناک کرنے آئے بھی بھرپرابت کر کے آئی ہیں نرناران کے بھرپرابت کر کے گوپی آئی ہیں راما وطار یہاں تک کی بابن بھگوان کے سمیے بھرپرابت کر کے آئی ہیں راما وطار کی کئی ٹول کے ٹول آئی ہیں عوض کی جنکپور کی ایوڈھیا کی دنڈکارن کی یہاں تک کی کیونکہ رام کے پاس گئی تھی رام نے وردان دیا تھا کہ ہم اس سمیے ایک پتنی برت نیم نبھا رہے ہیں دعا پر میں آئیں گے اور بڑے شاسترارت کے بعد آئی ہیں بڑے شاسترارت کے بعد آئی ہیں بڑے شاسترارت کے بعد آئی ہیں تو بھگوان کو رام کو ہار ماننا پڑا اور انہوں نے کہا سمیچی نے بچہا تم لوگوں کو بانی سہی ہے بھوتیا بھوتی بھی گدیتم ہی میں تم نے سہی بھائی سہی کہی ہے کنٹ میں دعا پر میں ہی تمہاری اچھا پوری کروں گا بار بار سرک جاتا ہے پھر بار بار اٹھاؤ پیدا کیا یہ ہم اس لئے بتا رہے ہیں کہ اتنے اوطاروں کے بعد راس ملا اور پھر بھی کچھ پرتبندھک تتو رہے گئے تھے اس کو چھوڑنے کے لئے گوپیوں کو شریر جھوڑنا پڑا کئی کئی کلپ تب کیا تھا انیک رشیوں نے راس کے لئے یہاں تک کی پد پران میں کہتا ہے کہ دنڈکارن میں نارد جی گئے تو انہوں نے دیکھا ہڈیوں کو پہاڑ اور دو رشی تفسیہ کر رہے تھے تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے بھگوان نارد نے ان کو درشن کر آیا بولے یہ لوگ اتنے جنم سے تب کر رہے ہیں اور تب کے پرباو سے ان کی ہڈیاں بھی نشٹ نہیں ہوئی ہیں جب جب ان کا جنم ہوتا ہے تب کرتے ہیں تو ہڈیوں کو پہاڑ ہے ان کو اتنے جنم ہو گئے تب کرتے کرتے یہ کرشن پرابتی رس پرابتی راس پرابتی کے لئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں دیتے بھلے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے یہ یہ تو کہ بھل بھرجباسنیوں کو ہی ملے گا جن کو سری کرشن چاہتے ہیں تو ایسے ایسے ادھارن ہیں کہ اتنی کٹھنائی کے بعد راس ملا پھر بھی پرتی بندھکتت تو تھا بندھن کے کارن تھے وہ شریر چھوڑنے پر دور بھے تمیو پرماتمانم جار بدھیا پی سنگتا راس پنچہ ادھائی کو شنکہ ہو گئی کارنٹم یہ شنکہ سہی تھی تو گناتیت بستو کو جب تک منوش کے اندر وہی بھاہو نہیں آئے گا بھرم کو بھرم نہیں جانے گا تو بھرم کیسے بنے گا اور بھرم کو گنمیں بھاہووں سے سمرن کر رہا ہے تو مکتی کیوں ہوئی تو اس کا اترب شنکہ سہی تھی کیونکہ شرطی کہتی ہے کہ بھرمو بید بھرمو بھاہی بھاہو بھاہو منوش گناتیت ہو جاتا ہے بھرم روپ ہو جاتا ہے بھرم کو جانے کے بعد تو بھرم ہو گیا اور گناتیت باتیں تم کہتے ہو مل گئی اور گنمیں بھاہو اس کے بنے ہوئے ہیں تو یہ دونوں اُلٹی بات کیسے ہے ایک ایسی شنکہ کیا جو صحیح تھی تو شکدیو جی کو بیچ میں رکھ کر کے کہنا پڑا کندرنام نرشری سارتھایا ویكتر بھگوط و اندرپ پرکشت بھگوان نے دیکھا کہ جیو گنمیں بھگوان ایسی ایسی نرشری سارتھایا جیو بولے اب تم ہم کو پا جاؤگے کیونکہ تمہارے بھلے گنمیں بھاہو بنے رہے میں آگیا ہوں اور تم کو گنمیں بھاہو سمیت لے کے جاؤں گا گنمیں بھاہو کیا ہے کام کروڈ سنے سنساری ممتائیں کامم کروڈہم بھایم ڈرنا یہ گنمیں بھاہو ہے کامم کروڈہم بھایم سنے ہم ایکیم سہورد میوچ نتیم ہرہو ویدت تو یانتی تنمائت آمیت تنمائت مانے بھرم مائت تم کو گنمیں بھاہو کے ساتھ ہی ہو جائے گی میں اسی لئے پرگٹ ہوا ہوں ویکتی مانے پراکٹ ہوا ہے میرا تو اس لئے تم سمجھو بھاگوان اوطار کیوں لیا کہ گنمیں بھاہو ہے کام بھاہو اور یہ یہاں گیا جاتا ہے نت آیو کر لالا تو تے سب راجی دوری ڈاروں کی محل چڑھ ایو رسیا یہ سب گنمیں بھاہو ہیں اس کے گانے سے بھاگوان مل جائیں گے بھاہ یہ گنمیں بھاہو ہے بھاہ کی لیلا گانے سے بھاگوان مل جائیں گے یہ بات کنتی نے کہا ہے آٹھوی ادھیا میں کنتی نے اس تھتی کیا ہے اور کہا ہے کہ ایک آٹھ چھتیس شنوان تی گائن تی گرن تی بھیکشن شہ جو سنتے ہیں گاتے ہیں پاٹ کرتے ہیں بار بار سب سب رانتی نندنتی تو وہ جلدی پرابت کر لیں گے بھاگوان کو گنم بھاو سے بھاگوان کی پرابتی جلدی ہو گئی اور جب برحم کو برحم جان کے سمارن کرے گا اس میں بھر بھی دیر لگے گی تا اے وہ پشن تیچرین تا وکم بھباب پراہو پرمم پدام بجم اچرین من جلدی آپ کے چرن کملوں کو دیکھیں گے جو آپ کے گنم بھاو کی لیلاؤں کو گائے گا بولیں ان لیلاؤں کو دیکھ کر کے تو مجھے بھی مو ہو رہا ہے 1831 برد بھاکشن لیلہ کے سمیں اور بیاہ بیاہ ہوا پیچھے بیٹی تو مطھورا کی تھی مطھورا اپنے مطھورا 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 کیسے کیسے رونی بچی رہے گی تو اس لیے رونی کو وہاں بھیج دیا تو کنتی کی بھابی لگتی تھی رونی اپنے بھابی کا سمچار پوچھنے کے لیے وہ نند بابا کے نند بھابن میں گوکل میں گئی تھی اس لیے انہوں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ گایا ہے 31 شلوک میں کرشن کا وہ دیکھا یہ شودہ ڈروا رہی ہے تیرے لالا نے ماتی کھائی جو شودہ سنمائی بریجواسی گاتے ہیں عد بھد کھیل سکھن سن کھیلیو اتنو سو ماتی کو ڈیلو ترت شام لے مکھ میں میلو میا یعنی گٹک 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 ہمارے سامنے یعنی ایک مٹی گڑی لے کھایا ہے کیوں لالاتا نے کھائی ری ماتی 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 کو کب ہو نائن آٹی دھم دھم کھا وے جس سد آل سا ٹی تو ایک دیان آئی بھائی بھائی ویبیلے کھنم آنکھیں بھائی سے گھبرا رہی تھی یا پڑے گا ڈنڈا ادوی کھمنام بھائی ویبیلے کھنم وہ کنتی نے دیکھا گوپیاگ دے توای کرتا گسی دام تاب کیا دیکھا یا تے دشاش شرو کلی لان جن سم برمان شم آنسو بہ رہے ہیں اور ہاتھ سے آنکھوں کو مل رہے ہیں میڑ رہے ہیں اور کلیل من کاجل اشرو سے کاجل سے کالی آنکھ ہیں سم بھرم بھے بھری آنکھیں ڈر کے کارن وکترم نینی مو نیچا کر لیا ہے کرشن نیچا بھاو 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 ستھت سیو ڈر کی بھاو نا ستھت ستھت آئے بھاو ایسی باتوں کو سن کر ہم کو بھاو ہوتا ہے تو ایسی رینا کیوں کیا اس نے کیا کنتی کہ رہی ہیں بھاو کوئی کوئی تو کہتے ہیں 34 میں 33 36 میں کی بھاو تارنا یعنی بھو بھو نا و ایو د د سیدن تیا بھوری بھارن جاتو یاتم بھو آر تھ برمہ نے پرارتنا کیا کی پرتفی بوجھ سے ڈوب رہی ہے اس کا بوجھ اتارنے کے لئے جیسے سوندر میں ناؤ ڈگ بک ڈگ بک کرتی ہے لیکن بھو بیس من وہ بات تو چھوٹی ہے مکھ اوتار کا کارن ہے جیو کشت پار آئے کل شی مان آن آم عبدی آم کر مبھی ہے ہم لوگ بھو مایہ کی کامنا وں سے بھوگ چاہیے لڈو چاہیے پیڑا سبھی اندریوں کو بھوگ چاہیے اور اس کے لئے ان کامنا وں کے لئے ہم لوگ کرم کرتے ہیں اور جیبن بھر انتکال تک کشت پاتا ہے کیوں پاتا ہے عبدی سے کامنا یں پیدا ہوتی ہیں اور کامنا وں سے کام سم مندھی کرم کرتا ہے بھوگ بھوگ تا ہے تو یہ بیچارہ سدھا ایسے ہی کرتا رہے گا نہ کامنا نشٹ ہوں گی نہ کامنا اور سم مندھی کرم نشٹ ہوں گے کیونکہ عبدی ہے جب تک عبدی ہے تب تک کامنا ہے جب تک کامنا ہے تب تک کرم ہے جب تک کرم ہے تب تک کشت ہے کام کرت کرم کرم کرت کام بیج سے پیڑ پیڑ سے بیج یہ چل رہا ہے انادی کاز سے تو یہ تینوں نشٹ نہیں ہو سکتے ہیں نہ عبدی نشٹ ہوگی نکام نائی نشٹ ہوں گی نکام سمبندی کرم نشٹ ہوں گے پرنام کیا ہوگا کلش شمان نام سبھی جیو کشت پا رہے ہیں نکام نہ چھوڑ سکتے ہیں نکام نہ سمبندی کرم چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ مایہ ہے تو بھگوان نے اس لئے اوتار لیا کہ میں ایسی لیلا کروں جو وہ سمجھ سکیں جیسے ماکھن چوری ہے سب سمجھ سکتا ہے اس میں کوئی بید پڑھنے کی بیعکرن پڑھنے کی آوشکتہ نہیں ہے کی چوری لیلا کو پڑھنے کے لیے پانی کے بیعکرن لگاؤ ایک مورک بھی سمجھ رہتا ہے چوری کیا ہے بیعکرن ان کے بعد پھر سب کام گڑبڑ ہو گیا نہ کبھی راس لیلا ہوئی اور وہاں ان کے سمجھ میں راس لیلا بھی ہوتی تھی پہنچے دیں پہلے پوچھنے لگ گئے شبری ماں کا اشرم کون ہے سب رشی سوچتے تھے کہ بھگوان ہمارے آئیں گے ہم بڑے تپسوی ہیں ہم بڑے کرمشت ہیں لگن جب وہ پتہ پوچھتے پوچھتے اس کے دروازے پہنچے ہیں تو ایسا کہتے ہیں شبری شرم کے مارے چھپ گئی ایک پیڑ کے پیچھے لوگوں نے کہا شبری کچھ رشی پہنچ گئے ارے تیرے ہاں بھگوان رام آ رہے ہیں اس کو بشوان نہیں ہوا یہ دیب گروہ نے کہا رہ تھا اور وہ ڈر کے کارن چھپ گئی ایک پیٹ کے پیچھے کہ میں کیسے جاؤں ان کے سامنے میں ایسی دین ہوں پتتہ ہوں غریب ہوں پہلے تو اس کو بشواسے نہیں ہوا تھا کہ بھگوان گروہ نے کہہ رکھا تھا پھر بھی آ جائیں گے کیا پھر جب رشیوں نے بتایا آ چکے ہیں تو ایک پیڑ کے پیچھے چھپ گئی تو بھگوان گئے پکڑ کے لائے کیونکہ بھامنی ہے بھا گئی ہے رام ایسی بھا گئی ہے کی سب رشیوں کو چھوڑ کے آئے ہیں سب آشرموں کو چھوڑ کے آئے ہیں تو یہ کیا ہے بھکتی کا مول بھوت بھاو جس پہ بھگوان ریشتے ہیں اور ہم جیسے لوگ سادھو بن کر بھئے بڑے بن چاہتے ہیں یعنی آسور بن بن چاہتے ہیں کھلی بھاشا میں یدیب لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو بھولنا نہیں آتا آپ کڑا بولتے ہیں اب بھائی کیا کریں بے سہور تو ہم ہی ہیں لیکن ہم بڑا بن چاہتے ہیں ہر آدمی چاہے سادھو بن جائے چاہے بیش بن دل لے وہ کیول بڑا پن چاہتا ہے یہ یہاں بھی آ کر کے ہم لوگ سوچتے ہیں ہم مہنت بن ہم مندلے شور بن یہ دکھائی پڑھ رہا ہے ہم شری مہنت بن ہم جگت گرو بن تو یہ سب دکھائی پڑھ رہا ہے یہ ناٹا کے ہاں اور بڑے بننے سے گھبراتا ہے برما بھی گھبراتے ہیں برما جی کو لوگ جب جگت گرو کہتے ہیں کہ آپ جگت کے پتا ہیں تو برما جی گھبر جاتے ہیں ارے ہم کو تم جگت گرو کہتے ہو ہم جگت گرو کیسے ہو جائیں گے بھائی برما برما گھبر جاتے ہیں اور گھبر کہتے ہیں بھگوان کو پرنام کرتے ہیں تسمائی نمو بھگو بھگو بھاسو دے بھائی دی مہی دوسرا سکند پانچ مہ دھی باروان شلوک بھگوان کو پرنام کرنے لگ جاتے ہیں یہ تو بڑا انرث ہوا ان بھگوان بھاسو دے کو ہم نماز کار کرتے ہیں ایسی مای پربل ہے اس مای کے کارن مجھ کو لوگ جگت گرو کہتے ہیں ین مای در جا مام برو انت جگت گرو اور سب دیوتا کہیں گے کیونکہ تم سب کے پتا ہو جگت گرو اس لئے کہتے ہیں تم نے بھگوان کی آجیا سے ویسرگ اسی کو کہتے ہیں بھوت مان مات ترین دی دھیام یہ دوسرے سکند میں دس میں ادھیا میں شلوک آتا ہے دو دس تیرہ ٹھیک ہے بھوت مات اندری دھیام جن سر گدار تا برم بھن تیس را برم بھن 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 پہلی شرشتی سرگ ہے وہ بھگوان کرتے ہیں جس میں انت پرانیوں کا تن مات راہوں کا اندریوں کا انتہ کرنوں کا جن ہوتا ہے اس کے بعد بھرم کرتے ہیں بھرم جی کو پہل شرشتی کا بنانے والا کرنے کارن سب دو پتا یا جگد گرو کہتے ہیں لیکن جب کوئی جگد گرو آگے کہتا ہے کیونکہ آپ بھرم منو گرو ویش میاد بی سرگ پاور شاہ سمر تح آپ نے سرشتی بنائی ہے یہ پتام اس لئے آپ جگد گرو ہیں تو بھرم جی گھبرا جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھگوان کو پرنام بھگوان کو نمسکار کسی مایا ہے مایا کتنی بچتر ہے کہ مجھ کو لوگ جگد گرو کر رہے ہیں اتنا بڑا انرث جگد گرو تو ایک وہی ہے بھوط بان تریندری دھیام جن مسر گوت آہر ہم تو پیدا کیے بھے لوگوں کو جوڑ جاڑ رہے ہیں گن ویشم میں کر رہے ہیں جیسے پیسہ کسی نے چڑھایا مندر میں پجاری تھال لے کے بیٹھتا ہے پانچ کو نوٹ الگ سو کو نوٹ الگ دس کا نوٹ الگ بیس کو نوٹ الگ پچاس کو نوٹ الگ بولے ہم تو کیول گرو ویشم میں کے کارن الگاو کرتے ہیں ہم جگد گرو کیسے ہو جائیں گے یہ غلط ہے انیاء ہے یہ مایہ کا کھیل ہے کہ جگد گرو تو وہی ہے جتنے بھوت مات تریندری دھی دھیام جب جنم کیا اند پرانیوں کا وہ ہے جگد گرو میں نہیں ہوں برمون گن ویشم یاد ویسر گہ پاور شہ سمر تح میں نے گن کی بشم تا کی کارن بی بھاگ کیا ہے جن تو وہی ہے جگد گرو وہی ہے جب بھوت مات تریندری دھیام جن مسر گ ادا رہتا یہ تم لوگ اعنیاء کیوں کرتے ہو یہ مایہ بھرمیت کر رہی ہے جگد گرو کو جگد گرو نہیں کہ کر گ مجھ برمہ کو جگد گرو کہتے ہیں تو اس لیے گھبڑا گئے برمہ جی اور بھگوان کو پرنام کرنے لگ گئے کیسی مایہ درجہ ہے مجھے جگد گرو کہ رہے ہیں بھواتے ہیں لکھو دس ہجار آٹھ انانت شری پھلانے اور جگد گرو بھائی یہی سمسی آئیں سب کے سامنے آتی ہیں اب یہاں ہمارے سامنے بھی سمسی آئی برزی آترہ کی پستک چھپ رہی ہیں تو پرستاونا لکھنے کے لئے اسی کو دیا گیا مرلی کو کی پستک تُو نے لکھا ہے تو تُو ہی لکھ اس میں پڑھ کر کے بیچار آیا اس کو پھار دیا جائے بیچار ہی آیا ہم نے پھڑا نہیں کیونکہ اس کو پڑھنے سے بہت سے لوگوں کو نقصان بھی ہوگا اس میں تم سے نہیں پوچھ رہے ہیں اسی لئے نہیں پھڑا بھائی تمہارا ڈر تھا اس میں ہماری تعریف لکھی ہے تو ہم نے بیچار کیا لیکن اس کو ہم نے پھڑا نہیں کیونکہ اس نے ساری دو پھار اسی میں لگا دیا پرستہ ہوا لکھنے میں ایک بات پر مخوش ہو گئے کہ اس میں ہماری تو تعریف لکھی ہے لیکن ایک بات بڑے گزم کی لکھی ہے کہ میں نے کیول کاغذ میں سیاہی سے کاغذ کالا کیا ہے یعنی میرے میں کوئی یوگتہ نہیں ہے اس بات سے ہم بڑے مگد ہوئے کہ مانوش کو بیاس بن کر ایسا ہی بیاس ہم چاہتے ہیں جس میں اہم نہیں ہو کبیر داد نے کہا مس کاغذ کلم چھوا نہیں ہم نے تو پڑھنا ہے کہ چھوا ہی نہیں آج تک تلسی داد جی نے کہا کبیت بی ایک نہیں مور مورے کبیت کبیت بنانا جانتا نہیں انا اس کا بیبیک ہے تو ان لوگ تھے مہا پورش اور ہم لوگ ہیں چھپواتے ہیں تو بڑا بننا چاہتے ہیں من میں چوری رہتی ہے تب تک بھگوان نہیں ملیں گے جب تک یہ نہیں کہیں گے سنی اگھ نرک ہوں ناک سکوری دھینگ دھرند دھندک کھوری میں اتنا نیچ ہوں کہ میرا نام سن کے نرک نے بھی ناک سکور لیا کہ کہ یہ تلسید ہمارے نرک میں نہ آجائے نہ ہمارا بھی پیدا بیٹھا دے گا تو اس لیے اس دینگ کی کارن بھی نہیں پھڑا اور جو اس نے دکھا ہے لیکن ہے گلت پرشنسہ جیو کی گلت ہے پرشنسہ سن کر کے جب برمہ جی گھبڑا گئے اری ایسی مایا پربل مجھ کو جگت گرو کہ رہے بھگوان کو پرنام کرنے لگ گئے تسمی نمو بھگوت بار بار اپراد ہو رہا ہے بھگوان ہم جگت گرو بن رہے نمو بار بار نمس کار کرنے لگ گئے اپاس نہ کرنے لگ گئے کہ اس سے ہمیں اہم نہ پیدا ہو جائے تو اس لئے ابھی پرسنگ چل رہا ہے چلے گا